السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ککوی دلی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آلو ڈونٹس کی ریسیپی بہت زیادہ مزیدار آلو ڈونٹس کی ریسیپی لائیا ہوں اور بہت زیادہ پیارے پیارے خوبصورت سے ڈونٹس اپنے میٹھے ڈونٹس تو کھائے ہوں گے لیکن آلو کے ڈونٹس جب آپ ایک کے بعد ٹرائے کریں گے نا تو آپ سارے ڈونٹس کو بھول جائیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیجئے گا اینڈ دکھ اور بلکل بھی اس کے مطلب کیجئے گا تاکہ آپ ایزی بھی سیکھ سکیں تو چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف ہوں بناتے ہیں ہم آلو ڈونٹس تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے پانچ بوائل کیے ہوئے آلو ان کو پہلے ہی ہم نے بوائل کر لیا تھا اگر ہم ابھی بوائل کریں گے تو بہت ٹائم لگے گا اب ان کے اندر ہم ہسپیزہ کا نمک ایڈ کریں گے ہم نے اپنے ون ٹی سپون نمک استعمال کیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک کپ بریڈ کرمز یہ ڈبروٹی کی سلائس ہے اس کو ہم نے مکسر کے اندر پیس لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر اب اس کو ہم اچھی طرح حالو کو میش کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں تاکہ یہ ایک جان ہو جائیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ بہت ہی صورت سا کلر بھی لے کر آئے گی اور بہت ہی اچھا سپائسی تا تھوڑا سا فریور بھی آئے گا اب ایڈ کریں گے اس کے اندر ایک کپ ہرہ دنیا ہرہ دنیا کی بھی خوشبو بہت زوردست ہوتی ہے اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے تین سے چار چوپ کی ہوئی ہری مرچیں ایک دم باریک چوپ کرنا ہے آپ نے ہری مرچوں کو اور اب ایڈ کریں گے اس کے اندر ایک کپ پیاس اوہ سوری آدھا کپ پیاس ہے ایک دم چھوٹی پیاس اس کو ایک دم باریک باریک سم نے چوپ کر لیا ہے بالکل بھی موٹا چوپ نہیں کرنا ایک دم باریک چوپ کرنا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں میں گلف پہن لیں اور اس طریقے سے جیسے آٹے کو گونتے ہیں بلکل سیم اسی طریقے سے اس کو گوننا ہے تاکہ اچھی طرح جو آلو ہیں ہمارے وہ اچھی طرح میش ہو جائیں الحمدللہ جو ہمارے آلو تھے وہ اچھی طرح میش ہو چکے ہیں اب اس طریقے سے دیکھیں ہم آپ کو ڈونٹ کا شیپ دینا سکھاتے ہیں کیسے دینا ہے تو بلکل اس کے مت کیجئے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے تھوڑا سا آلو لیں اور اس کو اس طریقے سے جیسے کٹلیٹس بناتے ہیں آلو کے اسی طریقے سے آپ نے شیپ دینا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اس کو تاکہ ڈونٹ کا اچھا سا شیپ آئے اور بیچ میں اس طریقے سے فنگر کی مدد سے ہول کر دیں یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ڈونٹ کا شیپ آگیا ہے اسی طریقے سے آپ سارے تیار کر لیں تو چلتے ہم فرائنگ کی طرف یہاں پہ ہم نے لیا ہے فرائنگ کے لئے اوائل اور پین اوائل آپ نے تھوڑا سا لینا ہے تقریباً آدھا کپ اوائل جب اچھی طرح درم ہو جائے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہمارے ڈونٹس چھالو گئے اور ان کا فرائے کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز بلکل بھی اگنور مت کیجئے گا بلکل سبسکرائب کریں یہ بلکل فری ہے اور اس سے ہی ہماری حوصل افضائی ہوتی ہے تو دوبارہ چلتے ہم ریسیبی کی طرف تو دیکھیں الحمدلیلہ کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے ایک دم گولڈن براؤن سا اب سائٹ چینج کر دی ہے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا کلر آ جائے ہم نے آپے صرف کلر لے کر آنا ہے جیسے کہ ہمارے جو آلو پہ پہلے سے ہی پکا ہوا ہے تو صرف تھوڑی سی دیر میں تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ میں کلر تو آ جاتا ہے ایزیلی اتنا خوبصورت سا اب ڈش آٹ کر لیں گے اور اسی طریقے سے جو سارے آلو ڈونٹس ہیں وہ تیار کر لیں گے تو ہم چلتے ہیں فائنل لک کی طرف الحمدللہ ہمارے آلو ڈونٹس سیار ہیں بہت زبردست بنے انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور گھر میں آپ جب بنائیں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور دعائیں دیں گے آپ سارے ڈونٹس کو بھول جائیں گے جب آلو ڈونٹس آپ بنائیں گے بہت ہی آسان سی ریسیبی تھی آپ ان کو بچوں کو لنچ باکس میں دیں شام کو سنیکس کے طور پر بھی استعمال کریں اور اگر ویڈیو کو دنائے تو پلیس ویڈیو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور جب آپ ریسی بھی ٹرائے کریں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسے بنیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا مات رکھئے گا تب تک کریے اللہ حافظ